موسیقی اینٹی اسرائیل، اینٹی انڈیا، اینٹی ویسٹ سینٹیمنٹ بڑھا کے اور مذہبی چورن بیچ کے جو ہے وہ ہم اب اگزیسٹ نہیں کر سکتے غالباً تیس سال پہلے کی بات ہے کہ میرے سامنے ایک مسعبدہ آیا جب میں لاہور رہا کرتا تھا تصور خدا کے نام سے میں نے جب مسعبدہ پڑھا تو میں ایک طرح سے ہل گیا اور میں نے سوچا کہ پاکستان میں رہنے والا کوئی شخص اتنی پروگریسیو کتاب بھی لکھ سکتا ہے اور وہ کتاب لکھی تھی جناب ارشد محمود صاحب نے ان سے دوستی ہو گئی اور بہت سال پہلے ہم بفلو میں ملے اور ابھی ریسینٹلی میں نے ان کے کچھ ویڈیوز دیکھے تو مجھے احساس ہوا کہ ارشد صاحب کے ساتھ تو اتنا پرانا ناتا ہے اور میں ویسے کئی سالوں سے آن این آف ان سے فرمائش کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ باتچیت کی جائے آج بلاخر موقع مل گیا آغاز ہو گیا ہماری باتچیت کا اور یہ باتچیت چلتی رہے گی اسلامباد سے میں خوش حامدیت کہتا ہوں ارشد نیمود صاحب کو ارشد صاحب بہت بہت شکریہ ایک پرانا آپ کے ساتھ تعلق ہے اور وہ ایک روحانی جو تعلق ہے آپ کا اور میرا روحانی تعلق تو لفظوں کا تعلق ہے نا سوچ کا تعلق ہے تو پاکستان سر بلکو صحیح بلکو صحیح پاکستان اسی طرح دو راہہ کیا بلکہ پتہ نہیں کون سا راہہ ہے جس پہ کھڑا ہے اور دکھ ہوتا ہے اس لیے کہ اس ریجن میں پیس آہ کا مسئلہ بھی اس مائنسیٹ کی وجہ سے جو پاکستان میں ہے وہ بھی ڈسرپٹ ہو رہا ہے پاکستان کی غریب عوام جو ہے وہ بھی سفر کر رہی ہے اور شاید اندازہ نہیں پاکستان کی الیٹس کو وہ بھی سفر کر رہے ہیں تو سر پاکستان کا مستقبل کیا دکھتا ہے سن دو ہزار چوبیس کے آغاز میں آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں جی پاکستان کا مستقبل آپ جاننا چاہتی ہیں تو میرے تو خیال میں یہ آپ کا سوال جو ہے یہ ہی irrelevant ہے وہ یوں کہ پاکستان کا جو ماضی تھا آپ جہاں چھوڑ کر گئے تھے پاکستان کو یا پاکستان پہلے پہلے سال جیسا تھا پان سال پہلے دس سال پچاس سال پہلے بلکہ انیس سو سنتالی میں تک بھی آپ لے جائیں تو پاکستان وہیں کا وہیں کھڑا ہے وہ وہ تبدیل نہیں ہوا تو اگر ہم سوچیں کہ جو آگے کیسا ہوگا آنے والے وقت میں آنے والے سالوں میں کیسے ہوگا تو وہاں بھی ایسے ہی ہے کہ یہی ہے کہ اگلے سال بھی پاکستان ایسے ہی ہوگا جیسے آج ہے پان سال بعد دس سال بعد ہماری اگلی نسل تک بھی پاکستان جو ہے وہ بدلنے والا نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا وقت کے ساتھ اور ہسٹری کے ساتھ پاکستان کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے یہ ہسٹری سے بھی اور وقت سے بھی پاکستان ماورا جو ہے وہ اپنا وجود رکھتا ہے ہسٹری سے ہم کوئی سیکھنا نہیں چاہتے اور وقت کی روانی کے ساتھ ہم چلنا نہیں چاہتے یہ ہے ہمارا پرابلم ٹھیک ہے تو ہم وہیں کھڑے رہتے ہیں جہاں ہیں ہمارے ایشوز نہیں بدلتے ہمارے مسائل نہیں بدل رہے ہماری صورتحال نہیں بدل رہی اور چونکہ بدل نہیں رہی تو ہو یہ رہا ہے کہ ہماری جو ہے حراب حالت وہ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے دو میجر پرابلمز ہیں ایک ہے سیول سپریمیسی ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ کو اختیار ہو لوگوں کے چونے ہوئے جو نمائندے ہیں وہ پاکستان کو گورن کریں پاکستان کے عوام کو حق کا سلو کہ وہ لوگوں کو وہ اپنے حکمران چنیں اور انہیں اپنے ووٹ سے ہی باہر نکالیں لیکن یہ دونوں چیزیں یا یہ جا ڈیموکریسی کا جو ایک بیسک جو پہلی پہلا قدم ہے جو پچھتر سال میں ہم اسی قدم پہ کھڑے ہیں اور اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ملی ہوئی ٹھیک ہے تو باتا ہے کہ اس پاکستان کو بھی ہم نے اسی رئیے علاقہ اپنے سے کر لیا تھا کہ لوگوں کی رائے جو تھی وہ ہم نے تسلیم نہیں کی تھی اب دوسرا پاکستان کا جو میجر مسئلہ ہے میری نظر میں وہ ہے پاکستان کا سکورٹی سٹیٹ ہونا سکورٹی سٹیٹ کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا ایک کوئی دشمن ہے اس کا عبدی اور عزلی تو پاکستان جو ہے وہ اس کو ہر وقت حفاظت کی ضرورت ہے اس کو ایک سکورٹی کی ضرورت ہے تو لہٰذا پاکستان کے جو تمام وسائل ہیں جو تمام ترجیات ہیں نیشنل ہماری قومی ترجیات جو پاکستان کے جو وسائل ہیں وہ سب سے پہلے جو ہماری دیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہماری سکورٹی ہے اسے ہماری ریاست کی پاکستان کی اس کے لیے ریکوائیڈ ہے اس کے لیے محسوس ہیں اور ٹاپ اس کو پریارٹی دی جائے گی عوام کی ویل بینگ پریارٹی نہیں ہوگی پاکستان کی ڈیویلمنٹ اکنامک ڈیویلمنٹ اس کی پریارٹی نہیں ہو سکتی پریارٹی جو ہے وہ ہمارا ڈیفنس سیکٹر ہے کیونکہ پاکستان ایک سکورٹی سٹیٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہمیشہ سے آل ٹائم انڈر تھریٹ ہے دشمن اس کے سامنے ہے جو ساتشن کرتے رہتی ہیں دنیا بر کے لوگ تو ہم نے اپنے ملک کو ریاست کو بچانا ہے تو یوں جو ہیں اس چکر میں فسے ہوئے ہیں تو یہ ایک جو حالت ہے یہ وہیں کی وہیں ہمیشہ سے یہ کھڑی ہے ایک ہی سطح پہ ہم چال رہی ہیں تو ملک کو چلانے کے لیے اب مسئلہ تھا کہ ملک کو کیسے چلایا جائے اس کو گھرن کیسے کیا جائے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو میں مارشل لا بھی لگے انہوں نے ڈائریکٹر جو ہے ہمارا انہوں نے اقتدار پہ قبضہ بھی کیا اور کوئی پینتی چالی سال انہوں نے حکمرانی کی پھر کیا ہوا کہ انہوں نے باقی کا جو عرصہ ہے انہوں نے کنٹرولڈ ڈیموکریسی جو تھی وہ رکھی کہ یہ جو منتحب نمائندے ہیں ان کو کنٹرول کیا جاتا رہے ایک لیمیٹڈ پاورز ان کو دی جائیں تو ہمارے ہاں جتنی بار بھی الیکشن ہوئے یا منتحب حکومتیں بنی ہیں وہ کسی کی بھی تھیں وہ ان کو کنٹرول کیا جاتا رہا لیکن اس وقت کنٹرول اس طرح کا ہوتا تھا کہ چلو جی اپنا اپنا وزیر خارجہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہو جائے گا فینانس منسٹری جو ہے وہ اپنی طرف سے دے دیا کرتے تھے ڈیفنس منسٹر ان کا ہوتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ جو بیسے جو ہیں پالیسیز میٹر جو ہیں وہ ہماری ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ تیہ کرے گی اور باقی کے روز مرہ جو معاملات ہیں اور جو پروٹوکول ہے اس کو سیول سیٹ اپ جو ہے وہ اس کو لے لے گی لیکن ہم یہ دیکھتی ہیں کہ کسی بھی اس کنٹرول ڈیموکریسی میں بھی کسی بھی سیول حکومت کو اپنا ٹینئو اور پورا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی سب جو ہیں اپنا لیاقت علی سے لے کے آج تک پچھتر سال میں کسی ایک وزیراعظم نے بھی اپنا جو ہے وہ مدد جو آئینی مدد ہے وہ اپنی پوری نہیں کی کسی کو بائیس مہینے مل گئے کسی کو تیس مہینے مل گئے کسی کو ساڑھے تین سال مل گئے اور اس کی چھوٹی کرا دی گئے ٹھیک ہے تو یہ ایک کنٹرول ڈیموکریسی رہی پھر اس کے بعد انہوں نے ریسنٹلی یہ کیا کہ ایک نیا کانسپٹ دیا گورنس کا پاکستان میں وہ تھا خائبرٹ ریجیم اب انہوں نے ایک انہوں نے کہا کہ یہ جو پرانے سیاستدان ہیں یہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں یہ صحیح طرح چلتے بھی نہیں ہیں پرانے ہیں کرپٹ ہیں اور ہمارے ان کے ساتھ کوئی ایسے حاص بانتی بھی نہیں ہے لوگوں کو کہا کہ یہ پرانے چہرے ہیں ان کو تبدیل کیا جائے تو انہوں نے ایک نیا چہرہ انٹیسٹڈ عمران ہاں جو تھا اس کو اس کے ساتھ انہوں نے اپنی کہانی ڈال لی کہ اس کے ساتھ مل کر ہم ایک ہائیبرٹ ریجیم بناتے ہیں ایک پیج والی تو وہ پھر ایک اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کو کیسے لایا گیا آہ دوہزار اٹھارہ میں اور جو تھا جوڈیشری کو استعمال کیا گیا پری پولنگ بھی کی گئی اور کس طرح زلی لوہار کر کے نواز شریف کو ہٹایا گیا آہ یہ سب ہوتا رہا اور جو ساری قوم کے سامنے وہ ہے معاملہ تو اچھا اس کو یہ حد جو پچھلے ہمارے آرمی چیف ہیں وہ حد کہہ چکے ہیں کہ عمران ہاں کو ہم نے بڑے جو شو جذبے کے ساتھ اس کو ہم نے منتحب کیا تھا چون سلیکٹ کیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ پاکستان کی قسمت بدل دے گا انٹیسٹڈ ہے اور پاپولر بھی ہے تو یہ پاکستان کو نہ بس کہیں سے کہیں دے جائے گا اب وہ جو جب اس کو دوہ تین سال ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کی ہر چیز جو ہے وہ ایکانومی بھی ڈوب گئی پاکستان کے فارن ریلیشنز خراب اور برباد ہو گئے اور عوام کو بھی کچھ ڈیلیور نہ ہوا کوئی ڈیویلمنٹ بلکہ میں تو شاہد ہوں کہ عمران ہاں کے دور میں کہیں ایک انٹ بھی نہیں رکھی گئی کسی پراجیکٹ کی تو یہ ہائیبرڈ رجیم چلائی انہوں نے اچھا وہ بھی جب ساڑھے تین سال ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو گربڑ ہو گئی ہے یہ تو بندہ جو ہے اس نے تو ہر طرح کا جو ہے خراب حالات کر دی ہے تو لہٰذا انہوں نے پھر اس کو بھی جس طرح سے اس کو نکالا اور نکالنے کی وہ ساری کاروائی کی وہ بھی آپ کے اور میرے ہمارے سامنے ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہے ایک عرضی حکومت آئی جس نے باقی کا ڈیر سال اپنا پورا کیا اور وہ جاری اچھا اب مجھے رجیم لگتا ہے اب انتہابات رہے اب دیکھیں کہ ان کا کام ہے کہ پاکستان کو ہر وقت جو ہے انسلٹن کنیشنز میں رکھنا ایک انسٹیبل رکھنا مولک کو ہر روز ایک نئی خبر ہر روز ایک نیا مسئلہ ہر روز ایک نیا ایشو جس سے ایک انسلٹنٹی رہے کہ پتہ نہیں الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے کس جماعت نے حصہ لینا ہے نہیں لینا کس کو نشان ملنا ہے نہیں ملنا اور کیا ہونا ہے نہیں ہونا ٹھیک ہے اب ایک طرف کہا جاتا ہے نواز شریف صاحب آئیں گے ایک ساتھ ہی ایک حبر چھوڑ دی جاتی ہے کہ نواز شریف تو نہیں آنے والے تو یہ ساری ایک انسلٹنٹی ایک چل رہی ہے پھر آجاتے ہیں الیکشن کو ملتبی کر دیا جائے اس کی بھی آوازیں آنے شور ہوتے یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ کوئی چونکہ کوئی چیز پاکستان کے اندر کوئی آئین کے مطابق قانون کے مطابق کسی اصول کے مطابق چونکہ سسٹم کے مطابق چونکہ ہونی نہیں ہے تو اس کو لہذا قوم کو ہر وقت تو الجائے رکھا جائے اور قوم کے اندر ایک جو ہے ایک سسٹم کی مجھود کی کہ یار ایک سسٹم ہے ٹھیک ہے تو اس کے مطابق ہمارا چل رہا ہے ہمیں پتہ ہو کل کیا ہونا ہے پرسوں کیا ہونا ہے اگلے سال کیا ہونا ہے الیکشن کس وقت ہونے ہیں اس کے نتائج جو بھی ایک فری این فیر طریقے سے تو وہ تو سب کچھ نہیں ہے یہاں تو ہر چیز منپولیٹ ہوتی ہے ہر چیز کنٹرول ہوتی ہے اور وہ اس کو چند کہیں افسر بیٹھے ہوئے ہیں افسران بیٹھے ہوئے ہیں کسی ہائی سکورٹی دفاتر میں تو وہ جو ہیں وہ اپنا وہ فیصلے کرتے ہیں تو لہذا اور ان کی مرضی یہ ملک جو ہے یہ کسی آئین کے تحت نہیں چلتا نا یہ کسی قانون کے تحت چلتا ہے یہ کچھ افسران ہے ان کی مرضی سے چلتا ہے اب مرضی کا تو کوئی پتہ نہیں نا کہ کس کی کس وقت مرضی کیا ہو جائے تو پاکستان جو ہے ایک مستقل انسرٹینٹی غیر جقینی کی صورتحال میں یہ رہتا ہے اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی کہ ہماری ساری زندگی ہو گئی ہے یہ انسرٹینٹی پاکستان سے ختم نہیں ہوئی کبھی بھی کوئی چیز سرٹن نہیں تھی کہ یار یہ آئین اور قانون یہ کہتا ہے تو چیزیں اور حالات یوں چلیں گے تو وہ والا تو چکر کوئی نہیں ہے پاکستان ٹھیک ہے جی تو میرا خیال میں ہے کہ پاکستان میں مارشاللہ بھی ناکام رہے تو اور جو ہے کنٹرول ڈیموکریسیز بھی فیل رہی ہیں اور پھر ہائیبر رجیم بھی وہ بھی پراجیکٹ فیل ہو گیا ہے تو اب تو مجھے لگتا ہے کہ جو آنے والا وقت ہے جو اگلی رجیم جو ہوگی وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ وہ جیسے یہ کوکٹ پتلی ٹائپ ہو جیسے یہ یہ کیر ٹیکنگ ٹیکرز کی جو حکومت ہے اس وقت ہے یہ جو عارضی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس طرح کی رجیم چاہیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا مکمل گورنرس کا سیٹ اپ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہو وہی یہ تیہ کریں گے کہ پارلیمنٹ کا میمبر کس نے بننا ہے سینٹر کا میمبر کون ہوگا قومی سملی کا سپیکر کون ہوگا سینٹر کا چیئرمین کون ہوگا اور وزیراعظم کون ہوگا صوبائی حکومتیں کس کس کو دینی ہے کتنی دینی ہے تو یہ سارا سلسلہ جو چلے گا اور میرے خیال میں کہ یہ چاہتی یہ ہیں کہ اب جو ہیں ہمیں کوئی جو ہمارے ایسی جو ہمارے اشاروں سے چلے ہمارے احکامات سے چلے اور جیسے ہم اس کو چلائیں وہ وہ چلے تو اس طرح کی یہ ساری اپنا تاہر صاحب یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے پاکستان کا آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہیں یہ اے پاپولر لیڈر سے خوف زدہ رہی ہیں سر میں یہاں پہ ٹوکتا ہوں آپ کو میں آپ کو ٹوکتا ہوں عرشت صاحب جی جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا نظام پاکستان آرمی جس طرح چلانا چاہ رہی ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں وہ ہے مگر اور آپ نے یہ بھی کہا کہ پاپولر لیڈر سے ہمیشہ خوف زدہ رہی ہیں مگر پاکستان کا مجھے تو سب سے بڑا مسئلہ مائنسیٹ کا نظر آتا ہے وہ جو پاپولر لیڈرز بھی ہیں زلفقار علی بھٹو سے عمران خان تک آپ دیکھ لیجئے ان سب کا پاپولس جو نریٹیو تھا وہ بھی تو پاکستان کے لیے کام نہیں کر سکتا اور پھر یہ کبھی بھی پاکستان کی پولیٹیکل فورسز بھی انفرچونیٹلی انفرچونیٹلی اپنی پاور ہنگر سے باہر ہی نہیں آتی اپنے مائنڈ سیٹ کو کھولتی نہیں ہے تو یہ بھی پیرلل مسئلہ آپ کو چلتا ہوا ساتھ نظر نہیں آ رہا اچھا میں اس کی نا تھوڑی سی اس کی بزاحت کرتا ہوں آپ کے اس سوال کی یا پوائنٹ کی یہ دیکھیں کہ پہلا پاکستان کا مسئلہ جو ہوا وہ یہ ہے کہ پاپولر لیڈر سے یہ خوف زدہ پہلے یہ پاپولر لیڈر سے خوف زدہ مطلب مجی برمان کو دیکھ لیں ٹھیک ہے پاپولر لیڈر تھا اور اس کے امام کا جو ورڈ ڈیکٹ اس کے مینڈیٹ اس کو دیا گیا ہم نے اسے تسلیم نہیں کیا ملک توڑ دیا لیکن اس کو ایز پاپولر لیڈر اس کو موقع نہیں دیا کہ وہ پاکستان کو گورن کرتا حالانکہ اس کی مجارٹی بڑی مارجنل ہی ہونی تھی ٹھیک ہے اب دوسرا اس کے بعد ہم پاپولر لیڈر بھٹو دیکھتی ہیں بھٹو پاپولر لیڈر آتا ہے اس کا انجام دیکھیں کیا ہوا اور اس کے ساتھ کیا کیا گیا ٹھیک ہے پھر پاپولر لیڈر بے نظیر آتی ہے ٹھیک ہے اب پاپولر لیڈر بے نظیر جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اس کی بھی حکومتیں توڑی گئیں اسے ملک سے باہر نکالا گیا اور آخر میں اس کو اس کو بھی ماؤت کے گاٹ اتار دیا گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اپنا نواز شریف ایک پاپولر لیڈر تھا نواز شریف آیا تین بار وزیر اعظم بنتا ہے ایک بار تو وہ ایسا وہ دو تھرڈ میجارٹی بھی لے لیتا ہے لیکن اس کو اسی طرح ظلیل و خار کر کے نکالا گیا کیا کچھ اس کے ساتھ نہیں کیا گیا اب پھر ان کا اپنا جو ہے ڈائریکٹی انہوں نے ان کا سیلیکٹر جو تھا امران ہاں وہ بھی ایک پاپولر لیڈر تو ہے اس کے پیچھے تو تھے عوام تھے اور شاید آج بھی ہیں اس کو بھی چاہید دیکھیں کہ آج جین میں بیٹھا آنسو باہرہا ہے اچھا اب آپ کا یہ سوال کے مسئلہ مینڈ سیٹ کا ہے کہ یہ جو ہیں جو انہوں نے بھی امام کی توقعات کو پورا نہیں کیا اور ان کا بھی مینڈ سیٹ ایسا ہی رہا جو پاکستان کی نہ سٹیبلیٹی کر سکتا تھا نہ پاکستان کی ڈیویلمنٹ کر سکتا تھا نہ پاکستان کے عوام کی کوئی ویل بینگ ان کی ویل فیر کے کسی کام آ سکتا تھا آپ کی بات یہ بلکہ ٹھیک ہے لیکن میں اس کو ان اپنے سیونین لیڈرز کو تھوڑا سا ان کو مارجن یوں دوں گا کہ جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے دن جو ہیں وہ ہم اقتدار میں رہیں گے جب اقتدار جو ہے اس کا فیصلہ کسی اور نے لانے کا بھی کسی اور نے کرنا ہے جانے کا بھی کسی اور نے کرنا ہے اور آل ٹائم اس کو خطرے انڈر تھریٹ ان کے ان کا اقتدار رہنا ہے کہ ہم نے سار رہنا ہے دو سار رہنا ہے پانچ سال تو کبھی ہونا ہی نہیں ہے تو ہمیں کس طرح باہر نکال دیا جائے گا تو ہوا یہ کہ اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا ہے کہ تمام لیڈر جو تھے ہمارے سیولین لیڈرشپ جو ہے اس نے یہ سوچا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ چیز ایک منٹ میں آگئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہ ہم اقتدار میں آ سکتے ہیں نہ اقتدار میں رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی کتنی بھی مانے ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں گستاہی ہو جاتی ہے ہو جائے گی اور ہمیں نکال دیا جائے گی اچھا جب یہ ہوا تو ہوا یہ ہے کہ پھر سارے کے سارے جو ماری جو پولٹکل لوٹ تھی نا وہ ساری کی ساری اسی انسٹیبلیٹی کی وجہ سے کہ جب آئین نے جو ہمیں منڈیٹ دی ہے وہ تو مارا ہے ہی نہیں ہے وہ تو کسی اور کے کنٹرول میں ہے تو وہ کیا ہوا کہ وہ سارے کے سارے جو تھا نا وہ ایک جو ہوتی ہے نا جیسے کتوں کی ایک ہڈی کے اوپر گڑائی شروع ہو جاتی ہے وہ اس طرح ہماری سیاسی لیڈرشپ میں جب اقتداری ان سے ملنا ہے تو ہر کوئی بڑی سی بڑی اس نے بیڈ لگانے شروع کر دیتا ہے کہ بھئی ہم آپ کے جو ہیں ہم آپ کے خادم ہیں بھئی مجھے موقع دیا جائے اب دوسرا سیاسی لیڈر یا دوسری سیاسی پارٹی کہتی ہے جی میں آپ کی زیادہ بہتر طور سے خدمت کروں گا مجھے موقع دیا جائے مجھے آنے دیا جائے میرے جو ہے کندے پہ میرے آپ ہاتھ رکھیں تو مجھے لے آئے جائے تو یہ چیزیں ہوئی ہیں کہ اگر ہم اگر فرض کریں طاہر صاحب آپ کی آپ کی اس بات کو کہ اگر یہ پچھتر سال نہیں پینتی سال بھی سیاستدانوں کو اگر ان کو یہ سکورٹی اقتدار کی پاور کی اس منڈیٹ کی دے دی جاتی تو پھر ہم سوچتے کہ شاید وہ پاکستان کے ریل انٹریسٹ میں عوام کے ریل انٹریسٹ میں شاید وہ فیصلے کر باتے کیونکہ ان کو انڈیپینڈنس نہیں رہی ان کو ازادی ہی کبھی نہیں ملی کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا ان کو مارجن دینا چاہیے جی اچھو صاحب بڑی اہم بات آپ نے کی پاکستان کے سیکیورٹی ادارے پاکستان کو چھتر سالوں سے چلا رہے ہیں اور جو ان کا کام نہیں ہے کیونکہ سارا پرابلم جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے انسٹیٹویشن وہ کام کر رہے ہیں جو ان کا کام نہیں ہوتا اور دوسروں کے کام میں وہ آہ رکھنا ڈالتے ہیں اب پاکستان کے سیکیورٹی انسٹیٹویشن جس طرح پاکستان کو چلا رہے ہیں وہ معاملہ جڑا ہوا ہے انٹرنیشنل سینیریو کے ساتھ ہے چونکہ امریکنز امدادیں ملتی رہی جس کی وجہ سے پاکستان کی ایکانومی چلتی رہی بھارت کے ساتھ جو نفرت کا معاملہ تھا وہ ہمیشہ ان کی اگزسٹنس کا جواز فرام کرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مائنڈ سیٹ تھا جو آہ ایڈنٹیٹی کرائیسس کا ساتھ پاکستان کی ساری عوام کو جوڑ دیا گیا ہے اب یہ جو تینوں مسائل ہیں یہ آپ کو کہیں پہ سیٹل ہوتے نظر آتے ہیں انٹرنیشنل امدادیں تو بہرحال کم ہو گئیں سیکیورٹی کی جو ایگزسٹنس کا جو جو جواز ہے وہ بھی اب کوئی نہیں رہا اور اکنامک حالات بھی بہت برے ہیں اور لوگوں کی جو نفرت اپنے پروچیوں کے لیے وہ بھی اب کوئی جواز نہیں رکھتی تو اس کامپلیکس ایشو کو سر کیسے دیکھتے ہیں اب اس کو دیکھیں کہ ہماری جو ہے نا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے دیکھیں کہ یہ جو پچھلے سال کی بات ہے اور یہ جو گیا ہے سال دیکھیں کہ جو ڈاؤن فال اور نوز ڈائی پاکستان کی ایکانومی نے کی ہے اور جو ہمارا فنانشل پرابلم ہوا ہے اور ہم ایک بیگر سٹیٹ بیگر تھوڑے بہت ہی تو ہم باعزت بیگر تو ہمیشہ سے تھے ٹھیک ہے تو لیکن جو حالت استفاہ ہوئی ہے انفلیشن کی جو حالت ہوئی ہے ڈالر کا ریٹ کبھی اتنا نہیں ہوا انٹریسٹ ریٹ پاکستان کا یہ بائیس پرسن تک کبھی نہیں گیا انفلیشن فارٹی پرسن تک کبھی نہیں گئی تو یہ ساری جو ہوئی ہے تو اس پہ اور اور آس پاس کے ملکت ترقی کر رہے ہیں وہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو شاید مجھے بھی ہمیں امید تھی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اب مجبور ہو جائے گی اس کو اپنے اپنی سوچ کو ریویو کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ نے ایشوز اور مسائل بتائے ہیں جو جن کے جن کو حل کیے بغیر ہماری جو ہے ترقی کی پاکستان کے ارتقاء کی جو ہے وہ وہ رستہ وہ منڈو نہیں کھل سکتی لیکن دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی ذرا بھر بھی امید جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں آئی کہ ہم کچھ بدلنے کو تیار ہیں ہم وہ جو کہتی ہیں دیوار کا لکھا جو ہے وہ ہم وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب جیسے پرانے جو پالسیاں تھی ریجنل پالسیاں ڈومیسٹک پالسیاں انٹرنیشنل پالسیاں انٹی اسرائیل انٹی انڈیا انٹی ویسٹ سینٹیمنٹ بڑا کے اور مذہبی چورن بیچ کے جو ہے وہ وہ ہم اب ایکزسٹ نہیں کر سکتے تو لیکن یہ اس وقت جب ہم آج کی ڈیٹ میں جب ہم بات کر رہی ہیں تو ہمیں اپنے جی جو پاور فول ہمارا جو ہیں کنٹرولرز جو ہیں ہمارے ان کی طرح سے ذرا بار انٹیکیشن ممولی سی بھی وہ انہوں نے شو نہیں کرائی وہ وہ دیکھنے میں ملتی نہیں ہے کہ وہ وہ کچھ بدلنے کو تیار ہیں پاکستان کو تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو مجودہ مائنسیٹ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا وہ لگتا ہے کہ پرانا جو سٹیٹس کو ہے نا اس کو اس کو قائم دیم رکھا جائے اس کو برابر رکھا جائے اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجودہ ان کا آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک ہسٹری ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ نا پاکستان کے بارے میں ہمیشہ نا ایک خوش امیدی میں رہتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو کھوکھلے لوگ ہوتے ہیں جب اندر کچھ نہیں ہوتا تو وہ نارے باز ہوتے ہیں بڑی بڑی باتیں جو ہے نا بات کرو تو بہت بڑی سی کرو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان جو ہے ہمیشہ نا کوئی نہ کوئی پراجیکٹ بنا یہ مارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا یہ یہ پراجیکٹ بیسٹ کے میں رہتی ہے مثلا ہے کہ آیا مثلا پندرہ بیس سال پہلے آیا ہمیں بتایا گیا کہ گوادر جو ہے نا وہ پاکستان کی قسمت بدل دے گا پاکستان کی معاشیات بدل دے نہیں ہے بس گوادر کی پورٹ بننی ہے گوادر شہر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پراپرٹی ڈیلروں نے گوادر کو ایسی اس کی ایڈورٹائزمنٹ بنائیں جیسے نیو جارک میں مینہیٹن کی بلڈنگیں نہیں ہوتی ہوں چی ہوں چی وہ اشتہار وہ لگا کے کہا کہ پاکستان بس بھی جانے والا ہے وہ دبائی کو بھی کراس کر دینے والا ہے ایک دفعہ بس یہ پورٹ بن جائے ایک دفعہ وہ روڈ ہنجر آپ سے گوادر کی بن جائے ہمارے وارے نیارے ہو جائے گے ٹھیک ہے جی اب یہ سارا شوشہ چھوڑا گیا پوری قوم میں یہ یہ فوریا پیدا کیا گیا اب میں پہلے سال میں گوادر گیا تو وہ گوادر جو ہے وہ اب دیکھیں کہ کانسیپٹ ہمارا اکنامک ڈیویلمنٹ کا فنانشل ہیپ کا انٹرنیشنل ٹریڈ کا تو وہاں جا کے آپ دیکھیں تو آپ کو ایک فوجی چھونے کے سوا اس کی کوئی حالتی نظر نہیں آتی جا جسٹ فچانو فوجی پب جی کینٹ وہ نظر آتا ہے اچھا وہ جو پورٹ ہے آج بھی پورٹ جدید بھی آج بھی ایک سال ہو گیا مجھے گئے ہوئے وہاں کو دو کرینے لگی ہوئی ہیں آپ نے دنیا کی ایکٹرو سی پورٹ دیکھیں کیا اس کا بتا ہے جناب دو در کرینے آپ کو نظر آئیں گی اور نیچے سمندر پہ ہاربر پہ آپ کو ویرانی آئے گی کوئی مچھلی والا جہاز بھی کبھی آکے کھڑا نہیں ہوا تو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ جی ادھر نہ کوئی مہینے میں ایک آدھر دوسرا کوئی ایسی زبردستی کوئی ٹریڈ شپ ادھر لاکے کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ سسٹم جو ہے نا وہ اس کی پریکٹس ہوتی رہے اور پھر اس کو کریچی سی پورٹ میں بھی دیا جاتا ہے تو لہٰذا اب یہ تو ہوئی ہمارا وہ گیم چیجر پہلا گی پھر گیم چیجر ایک اور کیا گیا پاکستان کی قسمت بدل جا نہیں ہے کس سے سی پیک سے بس بس سی پیک آیا آپ یہ بیلی کے پرادر یہ روڈے یہ کارخان نے یہ چیزیں بس پاکستان میں دنیا کا کیا سے کیا ملک بن جانا ہے لو جی آپ وہ بھی اس کو بھی دس بارہ سال ہو گئے پتا چلا ٹھیک ہے چند روڈے تو ضرور بنی ہے اس سے پتا چلا کہ پچاس ساڑھ بلین ڈالر کا پاکستان کے اوپر کرزہ چڑ گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی شاید کوئی کانٹینیوٹی بھی اب کوئی نہیں رہی مطلب کہ پاکستان کے جو فینانشل اور جو اکنامک اور جو اس کی جی ڈی پی پہ کوئی امپیکٹ ہونا چاہیے تھا وہ تو کنی نظر نہیں آیا پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے وہ تو ون پرسن سے بھی نیچے گرا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ساری پھر ان کے گیم چینجر جی ہمیں لا کے دیتے رہے کبھی کہتی ہیں وہ سینڈک میں سونا نکلایا ہے ریکو ڈیک میں سونا نکلایا ہے سونے کی کانے ہیں بس وہ کانے بس چلنے کی دیر ہے اور وہ جو ہے ہمارے پاکستان نے کیا تھے کیا چلے جانا ہے اچھا یہ بھی اب آپ دیکھیں کہ وہ سینڈک اور وہ ریکو ڈیک کے ساتھ ہم نے کیا کیا تو یہ اس طرح کی جو پراجیکٹ بیسٹ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا پاکستان کے عوام کو ایک خوشنما ان کو ایک امید سی دلا دی جاتی ہے کہ بس پاکستان ابھی کے ابھی ہم یہ رونے والا ہے ٹھیک ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ پراجیکٹ چلا کے چونکہ پراجیکٹ بیسٹ ایکانومی کبھی نہیں ہے ایکانومی جو ہوتی ہے ایک ڈویلمنٹ جو ہوتی ہے وہ آر رونڈر ہوتی ہے وہ پوری سوسیٹی کو پورے معاشرے کو اور اس کی ایک ارتقائی سٹیج ہوتی ہے تو اب جو یہ جو پراجیکٹ بیسٹ قسم کی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چند بیلین جو ہے نا اپنی جیم میں ڈالے جائیں کمیشن لیا جائے چند افراد اسے اپنا کھائیں پیئیں اور جو ہے نا چلتے بنیں ملک وہی کا وہی رہتا ہے اس کے اوپر قرضے کچھ ہے اور چڑھ جاتی ہیں ملک کی ایک نام ایک کالت اور خراب تر ہوتی چلی جاتی ہے تو ابھی جو ریسینٹلی آپ دیکھیں ہمارے جو یہی جو چیف کنٹرولر صاحب ہیں ان کی بھی آپ باتیں دیکھنا اب ہمیں پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے بھئی ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں پاکستان کے سمندر دیکھو پاکستان کے گلیشیر دیکھو پاکستان میں گرین آئٹ کا پہاڑ دیکھو تو پاکستان کی یہ تو بھئی اب اب ہمیں اس طرف لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو بتانے کوئی اگری کلچر کا بھی کوئی شاید کوئی ایسی پراجیکٹ بیسٹ اوورال پاکستان کے اگری کلچر نہیں چینج کرنی اس کی ڈیویلمنٹ نہیں ہے وہ انڈیا سے ون فورت پر ایکر ایلڈ ہے ہماری اس طرف کچھ نہیں ہے پھر ایک پراجیکٹ بیسٹ ٹھیک ہے اگری کلچر کا لگا دیا تو بھاج یہ ہے کہ یہ جو ساری پاکستان کے جو مدنی وسائل ہیں یہ تو کروڑوں سالوں سے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک وہ آج کے تھوڑے ہیں تو ان کی طرف جو ہے لگا دینا اور جو اصل پاکستان کی جو دولت ہے وہ ہے ہیومین رسورسز آپ کے آپ کے امام آپ کے شہری آپ کا نوجوان اس کا کبھی ذکر نہیں کیا اس کا کبھی ذکر نہیں ہے کہ وہ انپار ہے وہ انسکلڈ ہے وہ جاہل ہے اس تک کوئی کوالٹی ایڈوکیشن نہیں پہنچی تین کروڑ بچے سکول نہیں جاتے ٹھیک ہے کچھ ٹھارہ کروڑ لوگ جو ہیں وہ پاورٹی اور پاورٹی لائن سے نیچے ہیں پاکستان کے جو خوشحالی تھوڑی بہت ہے وہ یہاں تو فیوڈل بیلٹ میں ہے یا پھر ہمارے اربن ایریاس میں ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیویلمنٹ پروجیکٹ بیس تو وہ کہتی ہیں جی کہ ہمیں نہ کون سی چیز کی کمی ہے تو واقعی دیکھیں جو جو لوگ اس پہ اس پاکستان بھارہ لیک بڑا مکود سائز کا ملک ہے وسائل کا بھی ملک ہے پاکستان ایک پچیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کو مفتبری میں کھا رہے ہیں مفتبری میں انجائے کر رہے ہیں سیلریز لے رہے ہیں سیلریز بیس میں وہ اور جو ہیں پچیس گاڑیاں آگے پچیس گاڑیاں پیچھے سیون سٹارز پیلسز میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اربوں خربوں لے کے کوئی کدھر بھی چلا جائے کوئی پرابلم نہیں ہے اگلے آنے والے ان کی حفاظت کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ تو بھئی سوال کرے گا کہ بھئی سا پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ یہ جو ہمارا جو پرابلم یہ بن چکا ہوا ہے کہ پاکستان کی اوورال جو ڈیویلمنٹ ہونی چاہیے پاکستان کے عوام کی کوئی بہتری ان کے لیے مسجد مندر رکھ چوڑا مسجد اور مولوی رکھ چوڑا ہے ٹھیک ہے اور آج بھی وہی چورن جو ہے کہ پاکستان ایک جو ہے اللہ کی مرضی کا ملک ہے یہ ایک رہانی ربط ہے اللہ کے ساتھ اس کا راز ہے اللہ کے رازوں میں سے ایک ملک ہے تو اگری کلچر جو ہے وہ ایک پنگمبرانہ پیشہ ہے تو پتہ نہیں آئی ٹی جو ہے آج کا جو سارا سپر جو پیشہ آئی ٹی ہے اس کو ہم کس کھاتے میں رکھیں گے تو یہ تاہر صاحب یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ پھر جو ہے آہ آہ آن فارچونیرلی یہ اس ملک کو پاکستان کو سمجھا نہیں جا رہا کہ یہ ایک ڈینائل ہے کہ بھئی ہم نے نہیں سیدھے راستے پہ آنا ہم نے پاکستان کو جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے بیس پر ہی چلانا ہے اس کو اور جو قانون دنیا دنیا جو وقت کے تقاضے ہیں اس اس میں اور ہم کتنے زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں ہمیں کوئی اس کا کوئی دکھ گم نہیں ہے اور کوئی ریالیزیشن بھی نہیں ہے ہماری اسٹیبشمنٹ کو جی بڑی آہ بلیک صورتحال ہے آپ نے کہا کہ آہ اس وقت آہ پاکستان کے اچیو دامی سٹاف نہیں ابھی ریسنٹلی کہا ہے کہ آہ یہ پیغمبرانہ آہ کام ہے جو زراعت ہے اگری کلچر جو ہے بڑی اچھی بات ہے اس پیغمبرانہ کام کو موڈرن روائیوں سے کیجئے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دو ہی ریاستیں جو ہیں آہ ریاستے طیبہ اور ریاستے پاکستان اللہ کے نام پہ وجود آہ میں آئی ہیں تو انیس سو آہ سنتالیس سے لے کے دو ہزار چوبیس تک یہی نیریٹیو چل رہا ہے پاکستان کے نام نے خات پڑے لکھے پرائیم نسٹر نے جو باتیں کی ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں انہوں نے کہا کشمیر پہ ہم تین سو بار جنگ کرنے کو تیار ہیں اب وہ آہ چھتر سال میں کشمیر کا ایک انچ نہیں لے سکے اور کشمیر کے نام پہ آہ اچھا صاحب آہ بلینز ان بلینز ڈالر غریب عوام کے خرج کر دیئے اور پاکستان آرمی کے existence کا justification بنایا جاتا ہے یہ کشمیر ہے تو سر یہ یہ ساری چیزیں آہ اب یہ کرنے کے قابل تو نہیں رہے اب یہ نہ تو آہ جہاد کر سکتے ہیں وہ پیسہ نہیں رہا جنگیں بھی نہیں لڑ سکتے وہ باجوا صاحب نے جاتے جاتے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے تو یہ باتیں ان کو تبدیل ہونے پہ مائل نہیں کرتی مجبور نہیں کرتی اس منظر نام کو سر کیسے دیکھتے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ہر thinking mind کے لیے ایک challenge ہے یہ سوال نا کہ یار جو کہتے ہیں کہ جس جس شاک پہ گونسلا ہو آپ کا وہی ٹوٹنے والی ہو وہی crack ہو اسی کو دھیمک لگ گیا ہو تو یار آپ تھوڑے سے وریڈ ہوں گے پریشان ہوں گے نا ٹھیک ہے نا تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ آج بھی اپنی ناک سے آگے یہ نہیں سوچتے اور ان کے جو سوچ اور فکر ہے وہ تحکمانہ ہے اس میں ایک ایک گھرور ہے ایک تکبر ہے ایک ہٹ درمی ہے اور جو ہیں وہ اپنے ایک جو ان کا immediate interest ہے اس سے آگے وہ نہیں سوچ سکتے اور آج بھی وہ سمیت میرا خیال میں وہ آج بھی سمیتے ہیں کہ پاکستان وہ control کر سکتی ہیں پاکستان کو sustain رکھ سکتی ہیں اور کمز کم وہ ایسے ہی چل سکتا ہے دیکھیں جو democratic process جو انسانوں نے یہ جو best possible جو system بنایا تھا جدید سے تہذیب نے وہ اس لیے بنایا تھا کہ وہ ایک ایسا system ہے جو continuity رکھتا ہے civil اور democratic process جو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کہ جو ایک روننگ گرو یا party آتی ہے وہ کچھ کر کے deliver کر کے کچھ چیزیں بنا کے وہ چلی جاتی ہے آگے پھر ایک اور جو ہے وہ عوام ان کو چونتے ہیں وہ آتی ہیں وہ وہ کچھ اور اپنا add کرتی ہیں ٹھیک ہے اور ملک تھوڑا سا اور اس کو آگے لے جاتی ہیں عوام کے مسائل تھوڑے سے اور حل کر جاتی ہیں تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ایک continuity کے ساتھ اور ادارے جو ہیں پیچھے وہ ایک ذمہ دار رہتی ہیں اس ملک کو سٹرانگ بنانے میں اس کو قابل عمل بنانے میں ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہمارا یہ جو authoritarian regime ہوتی ہے اس کا فرق کیا ہے democratic process سے اور ان سے یہ جو authoritarian اور اس ٹائپ کی ٹائپ کا ہمارا مقدر بنا ہوا ہے یہ ہے salaried person جس یہ ایک servant ہے ٹھیک ہے ملک کے ان کا ایک ایک ان کی ایک retirement time ہوتا ہے انہوں نے retire ہو کے چلے جانا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو retirement کا جو وقت ہوتا ہے آپ کسی بھی office ہے آپ کی جب جس دن آپ کی نوکری ختم ہوتی ہے تو آپ سارے کپڑے جارجوڑ کے ٹھیک ہے نا اپنی fileیں hand over کر کے یہ ہے اب اٹھ کے تے اپنے گھر چلے جاتے ہیں پیچھے پھر وہ دفتر نے کیسے رہنا ہے چلنا ہے نہیں چلنا کیا ہے آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا تو پاکستان کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ یہ یہاں پہ ایک ایک بیج ان کو کہتی ہیں نا شاید یہ civil servant میں ہماری جو بیرو کریسی کا جو بیج ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک وقت کے کمیشن والے ہوتی ہیں civil servant بھی ایسے ہی آتی ہیں تو یہ جو ہیں یہ آتے ہیں اپنا اپنا مدت ہے سروس کی جو مدت ہے وہ اس کو گزارتے ہیں اور اس کو پوری طاقت سے پاور سے اب almighty بھی ہیں ان کا پورے ملک پہ ان کا control ہوتا ہے تو وہ ان کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتی ہیں اور پھر جب ان کو یہ پتا ہو کہ ہمارا کوئی حسابتہ بھی کوئی نہیں ہے ہم کسی کے سامنے accountable ہی نہیں ہے ہم جو مرضی کر کے جہاں سے چال کے retirement کا جب وقت آئے تو اٹھ کے اپنے کپڑے جھاڑے اور چلتے بنے تو اس میں پاکستان کا یہ problem ہو گیا ہے کہ کوئی یہ جو پچھلا کھاتا ہے جو پہلے پانچ سال جس نے خراب کیا ہے پاکستان کو کمزور کیا ہے ٹھیک ہے نا اس کو کوئی 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 صحابتہ دینے والے کوش نہیں ہے اسے آپ پوچھیں نہیں سکتے کیونکہ وہ ٹائر ہو کہ اپنے گھر میں وہ پینچن لے رہا ہے ٹھیک ہے اب اگلا ایک گروپ آگیا ہے اب وہ اپنے mind side کہ وہ کہتا ہے میں اس ملک کا بات چاہ ہوں میں جو میری سوچ ہے جو جو مجھ سے زیادہ wise man ہے کوئی نہیں ہے اور میں ہر فن مولا ہوں ساری science میں جانتا ہوں ساری social science میں جانتا ہوں کس آپ کی شعبے کا نام لے ہیں وہ کہ میں میں حاضر ٹھیک ہے جی اب جب یہ ہوگا یہ بھی ایک دن یہ بیج retire ہو جائے گا پھر نیا بیج آ جائے گا یعنی کہ پاکستان کا جو وہ جو ایک structure کسی ریاست کا جو ہوتا ہے nation کا ہوتا ہے ملک کا ہوتا ہے اس کا ذمہ داری کوئی نہیں ہے اور اس میں کوئی continuity بھی کوئی نہیں ہے وہ تو ہم یہ جو ہیں ان مطلب بھی ابھی تک تو بھئی حیرانی ہے کہ یہ ہم لوگ آپ بالکل صحیح کہتی ہیں کہ بھی انڈیا دشمنی ہماری فیل ہو چکی ہے ناکام ہے وہ ہمیں کشمیر کا مسئلہ ایک برکل فضول اور بکواس مسئلہ ہے اس کا مطلب صرف صرف اور صرف یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ دشمنی جو ہے نا وہ اس کا indicator ہے انڈیا سے نفرت کرنے کا انڈیا سے دشمنی رکھیں گا لوگوں کو جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے عوام کو بتا رہے ہوتی ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اور رہے گا انڈیا کے ساتھ ہماری نفرت ہے اور رہے گی کشمیر سے ہمارا صرف اتنا اب لینا دینا رہے گیا ہے تو اور تو کچھ نہیں ہے کشمیر کے میں خود یہ کئی بار میں لکھ بھی چکا ہوں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جتنا پیسہ جتنی کاسٹ ہی نکال لیا کریں یار جنگوں کی کاسٹ نکال لیں مسئلہ کشمیر کی کاسٹ نکال لیں یار قومیں جو زندہ قومیں ہوتی ہیں نا وہ کاسٹ نکالتی ہیں یار میں جو کام کر رہا ہوں اس کی کاسٹ مجھے کیا پڑ رہی ہے اگر میں گاٹے بے جا رہا ہوں تو یار میں تو وہ کام کبھی نہیں کروں گا تو آپ میں تو کشمیر میں جتنا پیسہ میرا ہے پاکستان جو لگا چکا ہوا ہے ٹھیک ہے رسورسز بدنامی کے بھی ہم ڈال چکے ہوئے ہیں تو اس کا حساب لگائے تو ہم تو کیس ویڈزر لینڈ اس قیمت پر خرید سکتے تھے کشمیر کیا چیز ہے تو بات یہ ہے کہ کشمیر تو یہ جو چیزیں ہیں کیوں ہم جو ہیں ایک ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کے عوام پر کیوں ٹرسٹ نہیں کر رہی پاکستان کے سیاستدانوں پر کیوں ٹرسٹ نہیں کرتی پاکستان کے آئینہ اور قانون پر کیوں ٹرسٹ نہیں کرتی کہ یار ہم مل کے جو آپ کا کام ہے آپ کریں سو بسم اللہ سے ہم رسپیکٹ کرتی ہیں پوری قوم کرتی ہے دنیا میں ہر ایک سٹیٹ میں جو ایک جو آرمی ہوتی ہے اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے اور انہیں بھی چاہیے ٹھیک ہے تو لیکن کام کا سارا ایک سیورین سیٹ اپ نہیں کرنا ہے ہے وہ آمنے کرنا ہے مل جل کے یہ سب کچھ ہوتا ہے تو بات یہ ہے جی کہ یہ تو یہ ایسا ایک سوال ہے کہ اس کا تو کسی سوشل سائنسز میں آپ کو نہیں ملے گا اور سب آپ نے ملٹی بیروکریسی پھر بیروکریسی اٹسیلف جو پاکستان کی ایلیٹ ہے ان سب کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ کس طرح یہ پاکستان کو انہوں نے مس لیڈ کیا اور ابھی بھی غلط راہوں پہ لے کے چل رہے ہیں مگر دوسری طرف آخر میں جو میں دو ایک باتیں آپ سے جاننا چاہوں گا جو پاکستان کے انٹیلیجنشیا کے جو حلقے ہیں یہاں میری مرار انٹیلیجنس ایجنسیا نہیں ہے وہ پڑے لکھے پروفیسر اکیڈیمکس اور پھر وہاں کے خاص طور پر لبرل روشن خیال اور کوٹ ان کوٹ لیفٹ لین کے جو لوگ ہیں وہ آج تک یہ تیہ نہیں کر سکے کہ پاکستان میں آہ ڈیموکریسی چاہیے اسلامی سوشلزم چاہیے آہ کیمونزم چاہیے کیمونزم کا اپنا جنازہ نکل گیا جہاں سے وہ چلا تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بھارت کے حوالے سے دیکھیں تو ان کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی وہاں پہ ہندوت آگے جا رہا ہے ہندوتوہ جا رہا ہے آگے اور دیکھئے ہم تو بڑے آہ لبرل ہیں مارڈن لوگ ہیں تو یہ جو آہ پیرلل فورسز ہوتی ہیں کسی بھی قوم میں جن کو ہم لکھنے والے لوگ کہتے ہیں جن سے آپ کا بھی تعلق ہے کسی حد تک میرا بھی تعلق ہے یہ پاکستان کے مسائل کو یا ریجنل مسائل کو کیوں سمجھ نہیں پا رہے ہیں اچھا یہ بھی جو ہے نا جس کو ہم آپ انٹیلیجنسیا کہہ لیں اور سیول سوسائٹی کہہ لیں ٹھیک ہے نا ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی سیول سوسائٹی کو بھی پاکستان کی انٹیلیجنسیا کو بھی پاکستان کے لٹریری لوگوں کو بھی یہ بھی ایسے ہی کمزور کیا گیا ہے جیسے ہمارے سیول پولیٹیشنز کو کیا گیا ہے دیکھیں پاکستان کا انٹیلیجنسیا جو ہے وہ دن بہ دن کمزور ہوا ہے اس کو مارا گیا ہے اس کو خوف زدہ کیا گیا ہے دیکھیں وہاں انٹیلیجنسیا کیا کرے گا جب اس کو یہ پتا ہو کہ پتا نہیں اگر وہ کہیں سرکاری نوکری کر رہا ہے تو وہ ذرا سے بھی اگر وہ اپنی ریاست کے ساتھ کچھ اختلاف رائے رکھتا ہے ظاہر ہے وہ ذہین ہے انٹیلیجنسیا مطلب ذہین لوگ ذہین لوگ سوچنے والے ہوتی ہیں سوال کرنے والے ہوتی ہیں وہ سوال ذرا سے بھی کوئی کرے گا سوال کا مطلب میں اختلاف ہی ہوتا ہے تو وہ کرے گا تو جناب پتا نہیں کس وقت اس کو نوکری سے فارق کر دیا جائے ٹھیک ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ پتا نہیں آپ میں مجھ جیسے جو جہاں جیسے انڈیپینڈنٹ کوئی سوچنے سمجھنے والا ہے کوئی دردمند پاکستانی ہے اور کوئی لکھتا بولتا ہے تو بھائی پتا نہیں ہوتا کس وقت میرے گھر کے دروازے کے باہر کوئی کوئی تشریف فرما ہو جائے ٹھیک ہے تو اس طرح پھر ان سب چیزوں کو اس طرح خوف زدہ کر دیا گیا ہے آپ کو پتا صحافیوں کو مارا گیا ان کو اٹھایا گیا ان کو کیسے ان کو اٹھا کر لے جاتے رہے ہیں ان کو گولیوں سے مار دیتے رہے ہیں تو انٹیلیجنسیا پاکستان کا بننا کہاں تھا چند انجیوز ایک زمانہ تھا کوئی سے بیچ سار پہلے آپ کو پتا ہے کہ انجیوز کا ایک بنا تھا ایک پاکستان میں باہر نے کہا کہ ان کی ریاستیں جو ہیں وہ کرپٹ ہوتی ہیں تو لہذا پرائیویل لوگوں کو ہم دیتی ہیں اچھا اس میں بھی سارے یہ لبرل لوگ آ گئے تھے ٹھیک ہے کچھ خرابیاں ہوں گی انجیوز میں میں نہیں کہتا ٹھیک ہے پھر بھی اس میں بارہ دانشور لوگ تھے اور تھوڑا سا ان سب کا انجیوز کا لبرل اجنڈا ہی تھا ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ پاکستان میں جناب وہ ان پہ جو ہیں ایسے چیک لگا دیئے گئے ایسی پھڑا پھڑائی کی گئی اور ایسی ان کو ان کی اکاؤنٹا بیلیٹی کے نام پہ ان کو اس قدر تنگ کیا گیا کہ وہ سارے کے سارے جو پاکستان میں تھنگ ٹینک تھے انڈیپینڈنٹ قسم کے یا ہیومنڈ رائیس والے تھے وہ سارے کے سارے وہ وہ یہاں تو مرک خب گئے جو سینئر ہم سے جو سینئر لوگ تھے ہمارے ٹھیک ہے تو انتلیکچول جو تھے وہ سارے بچارے باللہ ہر تانگا یا اپنی عمر کے حضاب سے وہ مرک خب گئی ہیں باقی کے جو ہیں ان کو بازو مروڑ کے انہیں خوف صدا کر کے ٹیررائز کر کے اور سامنے مسالیں بنا کے سٹیٹ ریپریشن کی تو جناب ہوا یہ کہ لوگ اب ہموش اب ہر جگہ ہر کوئی بندہ میں آپ کو آپ انٹیلیجنسیا کی بات کر رہے ہیں جناب ہر کوئی کہتا ہے یار ہموشی سے بات کریں کوئی سننا رہا ہو تو دیکھنا رہا ہو تو ایسی حالت میں پاکستان کا جو انٹلیکچول جو ہے وہ رائٹرز جو ہے وہ آرٹسکان ایک تو کوئی بڑا نہ کوئی بڑا آرٹسٹ رہا نہ کوئی بڑا رائٹر رہا ہے نہ کوئی بڑا پوئٹ رہا ہے نہ کوئی بڑا دانشور پاکستان میں رہا ہے اور ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمارے جو آرٹسٹ ہوتے تھے وہ نہیں رہے ہمارے وہ ڈرامے نہیں رہے وہ پلیز نہیں رہے وہ کہانیاں لکھنے والے نہیں رہے وہ کانسلٹ میوزک کانسلٹ کرانے والے نہیں رہے ٹھیک ہے تو یہ ساری جو ہے یہ جناب مان پاکستان کو ڈیلیبریٹلی انٹیلیجنسیا سے بھی انٹیلیکچول جو ایک کور ہوتا ہے کسی سوسائیٹی کا اس سے بھی اس کو محروم کر دیا گیا ہے صرف مول بھی رہ گیا ہے میدان میں یہاں ہمارے آقا اور ماں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں ان کا نیریٹیو ہے وہ آپ ان کے ساتھ چلیں تو آپ کی موج ہی موج ہے ٹھیک ہے آپ کو پچاس پچاس لاکھ کروڑوں میں ایک ایک انکر جو ہے ایک ایک انکر جو ہے نا وہ ایک کروڑ پر ایک مہینے کا لیتا ہے اس کو دلوا دیا جائے گا وہ در سے فون آتا ہے اس کو رکھا جائے بھئی تو یہ ہے تو جو ضمیر والے لوگ ہیں جو شہور والے لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ انتہائی خوفزدہ حالت میں ہے اور ابھی تو بھائی ادھر بات کریں ادھر میں اب کیا کہوں کہ کس طرح کی سیچویشن سٹیٹ کی طرف سے گداری کی ملک دشمنی کی اس پہ جناب چارجز لگ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر جو ضلیلو خار ہونا ہے وہ ایک کوئی بھی شریف آدمی وہ کہاں رہے گا تو یہ قبرستان ہے پاکستان جو ہے اور انفرچنلی جی بڑے دکھ کی بات ہے آپ نے جو آخر میں بات کی کہ بدقسمتی سے قبرستان بن چکا ہے پاکستان اور آپ نے موجہ کی بات کی تو مجھے استاد نامن کا وہ ایک شیر سیاد آ رہا ہے ہونتے موجہ ہی موجہ نے ہر پاس سے فوجہ ہی فوجہ نے تو صورتحال کچھ ایسی ہے اور سب بہت شکر گزار ہیں آپ نے ہمیں آج وقت دیا اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو پاکستانی اور ساوٹیشن بھی پوری دنیا میں بستے ہیں وہ آپ جیسے انٹیلیکشل سے سیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں ہم آپ کا وقت چوراتے رہیں گے آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کی بات چیت کرتے رہیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم پولیٹیکل سے زیادہ اوپر اٹھ کے انٹیلیکشلی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ صحیح سمجھائے بہت شکر گزار ہیں آپ نے میں وقت دیا بہت شکریہ بہت شکریہ بیوز بات چیت سن رہے تھے جناب عشر محمود صاحب کی بہت ہی بڑی آؤثر ہیں اور انٹیلیکشل ہیں میں پولیٹیکل سائنٹس بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا آپ ان کی بات چیت امید ہے کہ ہمارے چینل پہ بھی دیکھتے اور سنتے رہیں گے آج کا ہمارا تفسرہ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ایپس انڈرویڈ ایپل راکو اور ایمازان فائر پہ ڈاؤن لوڈ کر کے you can watch us 24 7 our news views and entertainment موسیقی تک پہ تک تیویوٹ بھی چینل اور پہ بکتہ آپ ہمارے نیگ میں ایمازہ موسیقی موسیقی